اگر آپ کے پاس وقت کم ہے اور آپ کو دل بہت زیادہ چاہ رہا ہے کہ آپ کھیک سی ریسیپی میں بہت کم ٹائم میں ایک فریڈ رائز بنائیں تو یہ ریسیپی آپ کے لئے بہت پرفیکٹ ہے السلام علیکم and welcome to my channel cooking with lali آج ہم بنائیں گے ایک فریڈ رائز بہت ہی مجھدار طریقے سے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک کڑھائی لے لیں گے اس میں 2 ٹیبل سپون آئل کا ایڈ کریں گے آئل نہیں ہے تو آپ کوئی بھی optional میں لے سکتے ہیں کی وغیرہ ایک انڈا لیا ہے اور اس کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا ہے آئل تھوڑا سا گرم ہو گیا تو پھر میں نے انڈے کو اس میں ایڈ کر لیا ہے جیسے normal آپ انڈا بناتے ہیں regular طریقے سے وحی سے ہی انڈا آپ نے بس آئل میں بنانا ہے باقی کچھ اس میں ایڈ نہیں کرتا اس کے بعد جیسے آپ دیکھیں انڈا تھوڑا سا سکرامبل ہو گیا ہے پک گیا ہے تو half cup میں نے chopped carrots ایڈ کی ہیں ہاف کپ میں نے یہاں پہ chopped cabbage ایڈ کی ہیں یعنی کہ گاجر اور بندگو بھی ایڈ کی ہے اب اس ان کو آپ نے ہلکا سا ساٹے کر لینا ہے تو ان کو آپ mix کرتا رہے ہیں اچھا آپ کو ایک اور ٹرک میں بتا دوں کہ جب بھی آپ ایک فریڈ رائس بنائیں تو over cooked منہ کیا کریں ویجیٹیبلز کو یہ تھوڑی سی کچھی پکی رہنی چاہیے ہیں یعنی کہ half cooked جیسے آپ دیکھیں half cooked کھو گئی ہے اس کے بعد آپ نے boil rice ایڈ کر دنے ہیں boil rice بھی آپ نے proper cooked نہیں کرنے ہیں یعنی کہ boil کرتے وقت آپ نے بہت زیادہ soft نہیں کرنے ہیں ہلکا سا آپ نے ان کو رہنے دینا ہے کچھاپن یعنی کہ 80% آپ کی cooked ہونے چاہیے اور 20% کچھے رہنے چاہیے پھر half teaspoon اس میں black pepper powder کا ایڈ کروں گی یعنی کہ کالی مرچ نمک اپنے حساب سے ایڈ کریں میں نے half tablespoon ایڈ کیا ہے half tablespoon میں نے sugar کا ایڈ کیا اس کا combination جو ہے وہ بہت مزے کا آتا ہے اگر آپ sugar ایڈ کرتے ہیں ڈالی جاتی ہے sugar بس آپ اس کو اچھے سے mix کر لیں اس کے علاوہ بھی اگر کوئی vegetables آپ کے پاس ہیں تو آپ وہ بھی add کر سکتے ہیں اب یہاں پہ spring onion leaves جو ہوتے ہیں وہ میں نے یہاں پہ use کی ہے اب یہ ڈالکین کو یہاں پہ mix کر لوں گی اور یہی پہ اگر آپ نے چینل نہیں سبسکرائب کیا تو جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اسے ساری recipes آپ کو ملتی ہیں اور notification کا برطن بھی press کریں اب یہاں پہ دیکھیں one table spoon ہم نے olive oil add کیا ہے نہیں ہے olive oil تو کوشش کریں کہ oil add کر لیں but olive oil کا بھی جو تیسٹ ہوتا ہے وہ egg fried rice نے بہت ہی مزے کا آتا ہے تو میں نے یہاں پہ کوئی sloss نہیں use کیا کوئی مسالہ نہیں use کیا additional کچھ بھی نہیں کیا وہی چیزوں سے آپ کو بنانا سکھائیں جو گھر میں available ہوتی ہیں بہت simple recipe ہے اور بہت مزے کی ہے امید کرتی ہوں اچھی لگی ہوگی ضرور try کریں اس recipe کو کیونکہ یہ بہت healthy ہے بچوں کو قیلائے مہمانوں کو آپ صرف کر سکتے ہیں ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ